پورے جمہو کشمیر کو معلوم ہے ایف آئی آئر ریجسٹر ہوئی ہمارے ستھ شرمہ جی کے خلاف لینڈ گریبنگ کی پورے جمہو کو معلوم ہے ایف آئی آئر ریجسٹر ہوئی چندر پرکاش گنگا جی کے خلاف لینڈ گریبنگ کی پورے جمہو کو معلوم ہے کہ سیونٹین مائلز میں ایک ہوتل بنا ہوا ہے تھنڈی خوئی کے ساتھ جو کہ وارٹر بارڈی کے اوپر ہے گیر ممکن ایک اس کو کہتے ہیں اور یہ ایک یہاں سے جاتی ہے اور سیالکور تک جاتی ہے ساری زمین جو ایک ہے وارٹر بارڈی ہے اس کے اوپر ہوتل کیسے بن گیا اس کی چرچہ کیوں نہیں ہوتی آپ مجھے بتائیے ایک ہی لائن میں آپ کھڑے کریں نا سب کو ڈیفرنشیٹ کیوں کریں گے ہم اور میں ان اخبارات کو بھی کہوں گا اپنے ان پورٹلز کو بھی کہوں گا مجھے بڑی اچھی بات لگی آج یہ ویبود گپتا جی کا میں کہیں پر انٹریویو سن رہا تھا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے انہوں نے کہا کچھ کی بات چھوڑی اگر میرا نام بھی ہے تو میرے خلاب بھی پروسیڈ کیجئے میں سلام بیش کرتا ہوں بھی بود گپتا جی کو کل میں آبی کا انٹریو دیکھ رہا تھا جو آپ نے عبدالگنی کولی صاحب کا ٹھیک ہے تو کولی صاحب نے خود کہا کہ میرے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں لیکن میرا میٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں سب جوڈیس ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی لوگ ہیں تو ان کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے دیکھ رہے نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں ارفازہ مڈینگ نو جنوری دوہزہ ترہیس کے بعد جس طرح سے لوگوں میں پریشانی تھی لینڈز کو لے کر کے سٹیٹ لینڈز کو لے کر کے کارچ رائی اور روشنی لینڈز کو لے کر کے اس میں کافی بار جو ہیں چیف سیکٹریز کے دوارہ آخر میں ایل جی منوز سینہ جی کے دوارہ بھی جو ہے ایک میسیج جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا گیا کہ آم لوگوں کو اس سے گھبرانے کی ضرورت رہی ہے اب پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کچھ لیڈنگ پیپرز پہ جو ہے لگ بک تیس لوگوں کے نام جو ہے وہ سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں نہ ان میں بڑھوتری ہو رہی ہے نہ ان میں کمی ہو رہی ہے اس کے پیشی کے کارن کیا ہے بہت 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 تیس لوگوں کے نام جو ہے الگ الگ ویبن پولٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے نام شائع کیے جا رہے ہیں نہ اس میں کوئی بڑھوتری ہو رہی ہے نہ کمی آ رہی ہے یہ کیا کچھ خاص کر رہے ہیں ڈینک صاحب میں آپ کو ایک چیز کہوں گا کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کھانڈ پیٹ کا ڈویجن بینچ کا شاید ناؤ اکتوبر ٹوانٹی ٹوانٹی کو جو کہ چیف جسٹس تھی میڈم گیتہ مطل اور رجیش بندل جی کا یہ فیصلہ تھا اس میں انہوں نے جمہو کشمیر کے چیف سیکریٹری کو ریونیو سیکریٹری کو ڈیو کام کو یہ کہا تھا کہ پٹیکولرلی ایک ویب سائٹ کے اوپر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جتنے بھی یہ وی وی آئی پیز یا جو امپورٹنڈ لوگ ہیں جنہوں نے میجر چنگ کاف سٹیٹ لینڈ جو ہیں اکوپائی کیے ہوئے ہیں نیم این شیم اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے یہ کون سے لوگ ہیں جو وائٹ کالر لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ٹریکس جو ہیں سٹیٹ لینڈ کے اوپر پی کیے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس ججمنٹ کے بعد ہمارے جمہو کشمیر کی تمام اخبارات میں لوگوں کے نام شائع ہونا شروع ہو گئے یہ کون سے پرومیننٹ نام ہے یہ کوئی پچیس سے لے کر تیس تک نام ہے اس کے بعد وہ لسٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑی اور یہ لوگ کون ہیں ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ صاحب ان کے فرزند عمر عبداللہ صاحب اس کے علاوہ تاج صاحب اس کے علاوہ ہمارے کچھ فارمر فائنینس منسٹر صاحب اور بھی لوگ ہیں کچھ ٹھیک ہے ابھی پرسو میں نے نام پڑھا بی اے رونیال صاحب ٹھیک ہے اور کچھ اور سیاسی جماعتوں سے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک پٹیکولر جسے کہتے ہیں ایک ایمپریشن ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں اور ان کے جو سرکردہ جو لیڈران ہیں اور ایک پٹیکولر سمودائے کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہی سٹیٹ لینڈ جو ہے وہ گریب کی ہوئی ہے انہی نے فارس لینڈ بھی گریب کی ہوئی ہے انہوں نے دریا کی زمین بھی گریب کی ہوئی ہے لیکن ہائی کورٹ نے تو یہ کہا تھا کہ سبھی کے نام چھاپی ہے اور میں آپ کو ایک چیز کہوں گا جب ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر سیاست کھیلی جا رہی ہے کسی نے یہ کہنا شروع کیا کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ ڈیموگرافک چینج کی گئی ہے کسی نے اس کو زمین جہاد کا نام دیا ٹھیک ہے ultimately جب ہائی کورٹ کی نوٹس میں آیا تو ہائی کورٹ نے openly میڈم گیتہ میتل نے openly کہا تھا کہ جب ہائی کورٹ جب ہائی کورٹ لیکن ایک مقصوص جمارت جسے کہتے ہیں جو اس کے اوپر سیاست کھیلتی ہے جس نے اس کے اوپر سیاست جسے کہتے ہیں اور میں سب سے بڑی بات آپ کو یہ کہوں گا ڈینگ ساب میں نے پرسوم بھی ایک پورٹل پہ بات کی تھی اور میں نے صاف یہ بات کہی تھی کہ یہ جو تیس نام ہے چاہیے یہ پچاس نام ہے اس میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ایل جی صاحب کا بلڈوزر چلے گا ہمیں کوئی پرابلم اس سے نہیں ہے لیکن میں یہ چیز کہتا ہوں کہ جب آپ اس کے اوپر سیاست کھیلتے ہیں لوگوں کو جب آپ یہ ایک کمپین چلاتے ہیں کہ جناب نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ایک ہی سمودہ ساری زمین کھا گیا ٹھیک ہے میں وہی چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو ڈیوائیڈ مت کیجئے آگے جو نفرت کا جو گراف ہے آگے جو لوگوں میں جو mistrust ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے اور آپ کو پتا ہے آج کی جو سیاست ہے اس کے اوپر وقاس کی کوئی بات نہیں ہوگی کرپشن کوئی مدہ نہیں ہے لیکن جب ہم اس میں کلر اٹیچ کرتے ہیں جب ہم سیچویشن کو پولرائز کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اتنے ووٹ ملتے ہیں اس پولرائزیشن کے اوپر اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے اوپر سیاست کھیلنا چاہتے ہیں ایک چیز جو میں آپ کو بڑی کلیر کٹ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہائی کوٹ نے ڈیویجنل کمیشنر جمہوں کو یہ کہا تھا کہ نیم این شیم ایوریون تو آپ کو معلوم ہے ہم نے کتنا شور مچایا کہ ہمارے نائب وزیر اعلیٰ دیکھئے سی ایم کی بات آتی ہے لیکن ڈیپٹی سی ایم کی کوئی بات نہیں کرتا بھئی ہمارے ڈیپٹی سی ایم کو بھی تو ڈیکوریٹ کرو جمہوں کشمیر کی اخبارات میں اور پورٹلز کے اوپر سب کو معلوم ہے گاؤں کینک میں ہمارے کوندر جی سے کہتے ہیں وہ ایلیگل آکوپینٹ ہے اور گردوری لگی ہے دوزار دس سے پلہ جھار دیا تھا نا اس سے ٹھیک ہے نا پلہ جھارنے سے تھوڑی بات ہوتی ہے پلہ تو ڈاکٹر فاروق بھی جھار سکتے ہیں عمر عبداللہ بھی جھار سکتے ہیں رونیال صاحب بھی پلہ جھار سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کاغذات میں آپ کے نام ہے پندرہ انیس انیس سال آپ کی گردوری چل رہی ہے کہ قبضہ ناجائز تو آپ کل کو یہ کہہ دیں کہ میں نے انات حالے کو دے دیا کیسے دے دیا آپ نے انات حالے کو انیس سال آپ کی گردوری چل رہی ہے آپ ناجائز قابض ہیں سٹیٹ لینڈ کے تو کیسے پلہ جھار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ برمچاری بن جائیں گے جب آپ کا نام سرفیس ہو گیا تو آپ نے پلہ جھار دیا اسی طرح میں ڈینک صاحب آپ کو کہنا چاہتا ہوں پیپل ہیو اے رائٹ ٹو نو لوگوں کا حق ہے جاننے کا اور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ سبھی کے نام چھاپیے تو کیوں نہیں نام آتا کبندر جی کا پورے جمہو کشمیر کو معلوم ہے ایف آئی آئر ریجسٹر ہوئی ہمارے ستھ شرمہ جی کے خلاف لینڈ گریبنگ کی پورے جمہو کو معلوم ہے ایف آئی آئر ریجسٹر ہوئی چندر پرکاش گنگا جی کے خلاف لینڈ گریبنگ کی پورے جمہو کو معلوم ہے کہ سیونٹین مائلز میں ایک ہوتل بنا ہوا ہے تھنڈی خوئی کے ساتھ جو کہ وارٹر باڈی کے اوپر ہے گیر ممکن ایک اس کو کہتے ہیں اور یہ ایک یہاں سے جاتی ہے اور سیالکور تک جاتی ہے ساری زمین جو ایک ہے وارٹر باڈی ہے اس کے اوپر ہوتل کیسے بن گیا اس کی چرچہ کیوں نہیں ہوتی آپ مجھے بتائیے ایک ہی لائن میں آپ کھڑے کریں نا سب کو ڈیفرنیشیٹ کیوں کریں گے ہم اور میں ان اخبارات کو بھی کہوں گا اپنے ان پورٹلز کو بھی کہوں گا مجھے بڑی اچھی بات لگی آج یہ ویبود گپتہ جی کا میں کہیں پہ انٹریویو سن رہا تھا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے انہوں نے کہا کچھ کی بات چھوڑی اگر میرا نام بھی ہے تو میرے خلاب بھی پروسیڈ کیجئے میں سلام بیش کرتا ہوں بھی بود گتہ جی کو کل میں آبی کا انٹریو دیکھ رہا تھا جو آپ نے عبدالگنی کولی صاحب کا ٹھیک ہے تو کولی صاحب نے خود کہا کہ بھائی میرے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں لیکن میرا میٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں سب جوڈیس ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی لوگ ہیں تو ان کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے تو آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے میڈیا کو کس بات کا ڈر ہے آپ مجھے بتائیے میڈیا تو میڈیا کا فرض ہے انفرمیشن کو لوگوں تک پہنچانا لیکن جب آپ نے فیصلہ ہی کر لیا کہ آپ نے ایک مقصود جماعت کے لوگوں کا نام ہی نہیں لکھنا تو اسے آپ مجھے بتائیے اسے کیا میسیج جا رہا ہے سوسائیٹی میں ایڈمیشن کی طرف سے جو نام جائیں گے وہ ہی تو وہ لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے لیکن جب سماج کو معلوم ہے دیکھئے آپ مجھے بتائیے میڈیا کرمیوں کو سب معلوم ہے کہ آپ انویسٹیگیٹیو جنرلزم نہیں کرتے کیا سائٹ پہ ایڈمیشن کی جو سائٹ ہے وہاں پہ جو نام ہوں گے وہ ہی تو وہ چھاپیں گے جناب بات وہی آگے نام تو سبھی کیے ہیں کوندر جی کا بھی تو نام ہے تو کیوں نہیں چھاپا گیا اس کو آج تک آپ کو معلوم ہے چیف انفرمیشن کمیشنر نے پینلٹی کا نوٹس نکالا ہے امیت اپاد دیائیت تحصیل دار کو کیونکہ ساڑھے چار مہینے انہوں نے فائل اپنے چھپا کر رکھی ان کو ہدایت تھی کہ کوندر جی کی انفرمیشن نہیں دینا ساڑھے چار مہینے حالانکہ ان کے جو سپیریر آفیسر ہیں فرسٹ اپیلیٹ آثارٹی کوتوال صاحب انہوں نے ہدایت دی اس کے باب جود بھی انہوں نے ڈھائی مینے کے بعد انفرمیشن دی کیوں کہ ان سے دباؤ ہے کیا یا میڈیا کے اوپر بھی یہ دباؤ ہے کہ بہتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے جو ہیں وہ نام نہیں دینے میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں لوگوں کا کانفیڈنس رول آف لاہ پہ دینگ سب کب بنے گا لوگوں کا کانفیڈنس رول آف لاہ پہ تب بنے گا جب قانون سبی کے لیے ایکلی اپلائی ہوگا ٹھیک ہے میں کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کوئی پیار محبت شفقت نہیں ہے انکروچر کے ساتھ چاہے وہ ڈاکٹر فاروق ہیں یا تاج صاحب ہیں ٹھیک ہے اگر انکروچمنٹ ہے ان کا لسٹ میں نام ہے وہ کابز ہیں آپ ایکشن لیجیے you are most welcome ٹھیک ہے لیکن یہ selective نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر سب آپ اس کو selective basis پہ کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور LG صاحب کو اس کی cognizance لینی چاہیے اور ہمارے divisional کمیشنر صاحب کو جن کے پاس یہ سارا ریکارڈ ہے جن کو ہائی کورٹ کی ڈیریکشن ہمارے چیف سیکریٹری صاحب کو بھی ڈیریکشن ہے ٹھیک لیکن یہ جو selective آپ نے کام شروع کیا ہے سماج اس کو notice کر رہا ہے ایسی بات نہیں ہے اور میری گزارش ہے رویندر اینہ جی کو کہ رویندر اینہ صاحب آپ کھل کے کہ سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اگر وہ بھارتی جنت پارٹی کے لوگ بھی ہیں لیکن اس کے اوپر بھارتی جنت پارٹی کا کوئی سٹینڈ آئی نہیں رہا ہے ہم نے جمہو میر بھی کہ رہے ہیں کہ بھارتی جنت پارٹی کے نیت آم آتے تو ان کے خلاف کار وائی ہونے چاہیے یہ وہی اپ رائٹ بی جی پی کے لوگ کہہ رہے ہیں جن کا کالر پورا وائٹ ہے ہمارے جو جمہو کے میر ہیں بڑے اپرائٹ انٹیکریٹی والے آدمی ہیں وی وود گپتہ جی خود ادی وقت ہیں وکیل ہیں جب آپ کا اپنا کالر وائٹ ہوگا تب ہی آپ یہ بات کریں گے تو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کعوی وود جی کو بھی اور ساتھ میں اپنے میر کو بھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے لوڈ میسج آنا چاہیے کہ ہم انکروشمنٹ کے خلاف ہیں اور اگر ہمارے کھیمے میں انکروچرز ہیں تو ساتھ میں یہ بھی تو بتا ہے خسرہ نمبر بھی بتا دیئے اور اس سے زیادہ کیا ایویڈنس چاہیے میری ایڈمنیسٹریشن کو اور ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی جسے کہتے ہیں کسی کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں مطبید نہیں لیکن ڈینگ صاحب جب آپ سیلیکٹیو بیسیز کے اوپر تیس نام کی ایک میری چھاپو گئے وہی لسٹ جب ڈی ڈی سی کی الیکشن تھی اس ٹائم وہ نام سرکولیٹ ہوئے وہی لسٹ گمہ فرا کر آپ اس کو دوبارہ سرکولیٹ کرتے ہیں لسٹ تو بیس لاکھ کنال زمین کی ہے تو میں نے وہی کل ایک بات کی تھی کہ ڈاکٹر فاروق اور عمر صاحب کا نام آرہا سات کنال تو میں نے کہ جناب 23 کنال تو کوویندر جی کا بھی نام آنا چاہیے ان کا نام کیوں نہیں آتا فرنٹ پیج کے اوپر تو بات صرف اتنی ہے انکروچر ہی سمجھیں اس میں ہم دھرم مذہب اس کو دور رکھیں اور رائے ہے ابھی اپنی رائے ضرور سانجی جی گائے اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کلیب دیکھتے رہے نیو سیار انڈیا میں اور فازم مڈائنگ کامرامین شانواز کے